محسوس حاضرین ان نافرمانیوں کے اثرات میں سے اثر یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی باجمات نماز ہم نہیں پڑھ پاتے نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی اچھی زبان اچھی بات چیت ہم لوگوں کو کریں یہ نہیں ہو پاتا غصہ آ جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کو بتا ہوگا شیطان غصہ دلاتا ہے دوززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز آپ کے اخلاق بھی بہتر ہو اخلاق میں بہتری نہیں آتی یہ سب کیوں ہوتا ہے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں گناہ آڑ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو محروم کر دیتا ہے ان تمام نیکیوں سے نیکیاں ایسے نہیں ہیں کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو آپ نے جہاں جیسے جیسے سنداز سے چاہے خلچ کر دیا منپسن چیز خرید رہی ایسے نیکیاں نہیں ملتی نیکیاں اللہ کی توفیق سے ملتی ہیں دلوں کے اخلاص سے ملتی ہیں نیکیاں نیکیوں کو کھیس کر کے لاتی ہیں جس طریقے سے برائیاں برائیوں کو جنم دیتی ہیں ایک جھوٹ جھوٹ لے کر کے آتا ہے تو بالکل نیکیاں نیکیوں کو لیکیوں کے لانے کا سبب بنتی ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بڑی بات ہے کہ اترا ہم خرچ کرنے ہم جب چاہے خرچ کرنے پر خادر ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے جب چاہے ہم عمرے کو چلے جائے جب چاہے نکل سکتے ہیں سہولتیں موجود ہیں آسانی سے نکل پائیں گے نہیں نکل پاتے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کر لینا نماز کی پابت نکلنا کون سے بڑی بات ہے ہم کر لیں گے لیکن زندگی میں ہوتا نہیں ہے سب کچھ یہ محروم کر دیا جاتے ہیں وجہ کیا ہے ہمارے اپنے بنا ہماری اپنے نافرمانیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے نیکیوں سے محروم رہتا ہے محضرت حاضرین ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ بلو اسرائیل کے ایک شخص نے کہا اپنے رب سے کہ یا رب کم عصی کولا تو عاقبونی اے میرے رب میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں تیری میں تیرے کتنے گناہ کے کام کرتا ہوں اور تم میرے کوئی پکڑ کرتا ہی نہیں ہے تیری پکڑ مجھے آتی نہیں ہے میں نعمتوں میں ہوں میرے پاس سہولتیں ہیں اللہ تعالی نے اس نبی کے ذریعے اس کو یہ کہلوا دیا کہ اے نبی آپ اس سے کہو کہ یا حاضر کم عاقبکا ولا تدری اللہ نے کہا کہ اے نبی اس سے کہہ دو کہ میں کتنی سزاؤں میں تم کو مبتلا کر کے رکھاؤں تم میں پتا بھی نہیں ہے تم جانتے بھی نہیں ہو ایک سزا کا اللہ نے تذکرہ کیا کہا کہ مجھ سے جو مناجات ہے جو نماز ہے اس پہ جو لذت انسان کو محسوس ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ نماز کے لئے ٹہر جائے تو دنیا وہ معافیہ سے غافل ہو جائے آس باس میں کیا ہو اسے بتا نہ چلے اللہ کے سامنے ٹہر کر گویا عبادت کر رہا ہو اس کو وہ محسوس کرے اور قرآن کی آیتوں میں وہ تلاوت کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے رکو سزدے میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی اس مناجات کی باتچیت کی لذت کو محسوس کرے میں نے تم کو اس سے محروم کر رکھا ہے اللہ نے اس بندے سے کہا کہ میں نے تم کو میری مناجات میرے سے باتچیت میری عبادتوں میں وہ لذت ہوا کر لیے وہ لذت میں نے تم سے چھیل لیے کیا تم میں نہیں پتا محسوس حادری اس اثر میں یہ جو بیان کی جاتے بلی اسرائیل کے اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے بڑی نصیحت ہے کہ ہماری اپنی نمازوں میں ہمیں لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو مختلف قسم کے بیس یوں وسوسے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں بعضوں کو یہ حرکت ہو جائے تو فوری وہ آپ کو توجہ ہو گئے یہاں کچھ ہو جائے تو نماز میں یہاں دیکھنے لگے سامنے کچھ ہو جائے تو توجہ وہاں چلی جائے آواز کچھ آ جائے تو کان آواز کی طرف دوڑنے لگے کوئی حرکت ہو جائے تو فوری آنکھیں وہاں دیکھنے لگیں یہ لذت کہاں گئی یہ توجہ کہاں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گناہ ہیں ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو عبادتوں کی لذتوں سے مٹھاس سے محروم کر دیتا ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے یہ ان لوگوں کے حد میں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں نماز بڑھتے ہیں اب جو نماز ہی نہ پڑھیں نماز ہی کی جن کو توفیق نہ ہو پنجوکتہ نماز کی پابندی ہی وہ نہ کر پاتے ہو نمازان کے روزوں کی پابندی نہ ہو صدق و خیرات کی توفیق نہ ہوتی ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے بھی یہ میرے اپنے بس کا معاملہ ہے کہ میں چاہوں تو کرو چاہوں تو نہ کرو ایسے مسئلہ نہیں ہیں بلکہ مسئلہ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکھایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا معنی کیا ہے لا حول حول معنی کہ انسان اپنی کسی حالت کو تبدیل کرے بیٹھا ہو تو اٹھا ہو تو چندے لگے یہاں سے وہاں جائے کہ جو تحول کی کیفیت ہے یہاں سے وہاں منتقل ہونے کی کیفیت ہے یہ طاقت دینے والا کون ہے وَلَا قُوَة پلک جھپکنے کی بھی طاقت آپ کو چاہیے اپنا ہاتھ ہلانے کی آپ کو طاقت چاہیے ورنہ آپ نے ہو سکتا کئی بیماروں کو دیکھا ہوگا کہ جو اپنی آنکھ بند نہیں کر سکتے اپنا کپڑا اپنے بدل سے نہیں ہاتھ آ سکتے مختلف قسم کی بیماریاں ہیں تو معصر حضرین لا حول ولا قوت الا باللہ اگر دی ہے تو اللہ نے دی ہے اب ہم یہ نہ سوچیں کہ نیکیاں کونسی بڑی بات ہے ہم جب چاہے نیکیاں کر لیں گے جب چاہے اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے جب چاہے اٹھ کے صدقہ کر لیں گے جب چاہے اللہ کے راستے میں خرص کر دیں گے جب چاہے آگے بڑھ کے کسی کی مدد کر دیں گے ہرگز نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق آپ کو شامل نہ ہو اور اللہ کی توفیق کی سب سے بڑے رکاوٹ ہمارے اپنے گناہ ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں جو اللہ کی توفیق کے درمیان آر بن جاتی ہیں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو معجز حضرین گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کریں گناہوں سے بچائے رکھنے کی کوشش کریں نبی کریم علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک ہی آپ نے فرمایا اتاقی المحار تاکن اعبد الناس کہ اگر تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار اگر بننا چاہتے ہو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہو اتاقی المحار امتاقن اعبد الناس حرام چیزوں سے بچاؤ لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تم ہو جاؤگے اب جو حرام بھی کرتا رہے عبادت گزار بھی بننا چاہے شکری طاپ پر ہو جائے گا جیسے ہوتا ہے کہ کوئی بلڈنگ کا کھوکا کھڑا ہو جائے نہ زیب و زینت کی کوئی چیز ہو نہ آرام کی کوئی چیز ہو نہ رہنے کوئی لائم ہو صرف ظاہری طور پر وہ کوئی بڑی چیز دکھائی دے لیکن حقیقت میں کچھ نہ ہو بلکل ویسی ہوگا جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازیں ہوں گی لیکن بلکل بے اثر بے معنی عبادتیں ہوں گی بلکل بے اثر بے معنی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے ایسا نہیں ہے ہم عبادت کرتے کرنا چاہتے لیکن ہمارے اپنے گناہ ایسے رکاوٹ اور ایسے آڑ بن جاتے ہیں کہ عبادتوں کا مغز نکل جاتا ہے